وَكَمْ مِنْ قَرِيَةٍ اَحْلَقْنَاهَا کتنی بستیاں تھی جو ہم حالات کر چکے ہیں وَاُن نُوح کے زمانے کی بستیاں وَاِبْرَائِيمِ کے بادشاہِ سَرْكَشْ نَمْرُود کی سلطنت تسنس ہو گئی اس کا ایک قلعہ پشاور سے اوپر پہاڑوں میں ہے اس کو جمرود کہتے ہیں جمرود اصل میں ہے نمرود اس کے علاوہ اس کی کوئی تاریخ نہیں اور ابن کثیر نے نکائے کہ اس کا سب سے بڑا قلعہ جو تھا وہ پشاور سے اوپر تھا جمرود ایک جگہ ہے یہ اصل میں تھا نمرود کتنی بستیاں ہم حلا کر چکے ہیں وَاقْوِ سَمُود دیکھو آدھ دیکھو مدین دیکھو شعب دیکھو فَجَاءَ هَا بَا سُنَا بَيَا تَلْ آیا ان کے ہاں ہمارا عزاب رات کو اوہم قائلون یا وہ دن کے وقت قیلولہ کر رہے تھے ہیں دو گڑیاں غفلت کی ہے یا تو رات ہے اور یا دن میں جب لوگ سو رہے ہو ان اوقات کے اندر خدای عزاب ان پر سخت ہو گیا تھا اس میں اشارہ ہے کہ وعدات کے اوقات انسان کی ترقی کے فَجَاءَ هَا بَا سُنَا بَيَا تَلْ پس آیا تھا ان پر ہمارا عزاب رات کے وقت بات ہے یہ بیت و بیتوت رات گزارنے کو کہتے ہیں بیت ایو بیت تبییت کے معنی آتے ہیں رات کو سرگوشیاں میٹھنگے کرنا مبیت کہتے ہیں گھر کو رات گزارنے کی جگہ کو اوہم قائلون یا وہ قیلولہ کر رہے تھے ہیں قَالَ يَقِيلُوا قیلولہ کے معنی آتے ہیں دن کو آرام کرنا نماز زہر سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے لیٹھنا یہ قیلولہ ہے اور جمعہ کے دن جمعہ کے بعد آرام کرنا قیلولہ ہے مقاری میں جابر ابن عبداللہ کی حدیث ہے قُنَّا نَقِيلُ وَنَتَغَدَّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ بَادَ الْجُوَانِ جمعہ کے دن ہمارا دن کا کھانا اور آرام جمعہ کے بعد ہوتا تھا یعنی اور دنوں میں جمعہ سے پہلے ہوتا تھا اور انگویب بادشاہ نے بیٹوں کو وزیعت کی دی کہ دوپیر کے کھانے کی بھی ضرورت ہو اور آرام کی بھی تو کھانا کھالو نہ آرام کو ترغیمت دوور نہ غافل ہو جاؤ گیا اور سفر سے پہلے تراوز زیادہ کرو کہ اگر سفر میں کم بھی ہو گئی تو نقصان نہیں ہوگا وَكَمْ مِنْ قَرِيَةٍ أَحْلَكْنَاهَا کتنی بستیوں کو ہم نے سنا بودھ کر چکے ہیں پس آیا ان کا عذاب ان پر رات کو یا جب وہ قیلو لکر رہے تھے فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ لَتِيُنْكِ بُقَارِسْجَاءَهُمْ بَعْسُنَا جب آیا ان کو ہمارا عذاب اللہ ان قالو مگر کہنے لگے اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَاكِہَمْ ظَالِمْ تھے اعتراف کیا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَئِ لَيْهِمْ پس ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے دن کی طرف پیغمبر بیجے گئے تھے قوم قبیلے وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے پیغمبروں سے پوچھا جائے گا مَا ذَا عُجِبْتُمْ پس ہم بتا دیں گے ان کو سوچ سمجھ کر یعنی اپنے علمِ علویت کے ساتھ پس ہم بتا دیں گے ان کو پورے علم سے وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ اور امنیے کچھ بے خوض وَالْوَزْنُ يُوْمَئِ ذِنِ الْحَقِ عَمَال کا وَذَرُونَا قیامت کے دن پر حق ہے اللہ تعالیٰ طرح زیادر قائم کرے گا حسنات اور سیاد تلیں گے اور جو چیز زیادہ ہوئے اس کا انجام بنے گا آلِ سنت والجماعت کا مضبوط مذب ہے کہ وَذْنِ عَمَال بَرْحَقِ وَالْوَزْنِ يُوْمَئِ ذِنِ الْحَقِ اس لئے شرح العقائد میں شرح المواقف میں شرح المقاسد میں اصولِ اسلام میں عقائدِ عَلِ سنت میں بھرے پڑے ہیں کہ قیامت کے دن آمال کا ترازو لگے گا اور ترازو کا ایک لسان ہوگا دو کا فتان ہوں گے حسنات کا پڑھلہ نور کا ہے جنت کے سیدھ میں ہے سیاد کا پڑھلہ کالہ ہے جہنم کے سیدھ میں ہے صاحب المیزان جبریل ہوں گے ملک الموت ہوں گے آدم ہوں گے اقوال ہوں گے چینوں ہوں گے وَالْوَزْنِ يَوْمَئِ ذِنِ الْحَقِ اور اُس دن آمال کا تلنا بلکل برہا کے فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِلُهُ فَجِسْكَ بھاری ہوئے ترازو نیکی کے فَأُلَائِ قَوْمُ الْمُفْلِحُونَ فَسِئِ لوگ کامیاب ہوں گے فَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِلُهُ اور جس کے ترازو گناہوں کے یعنی جس کے ترازو نیکیوں کے حلقے ثابت ہوئے فَأُلَائِ قَلَّذِينَ خَسِرُوا بس یہ وہ لوگ جنہوں نے نقصان کیا اپنا بِمَا کَانُو بِآیَاتِ نَائِزْ لِمُونَ بس سبب اس کے کہ تھے یہ ہماری آئیتوں سے ظلم کرنے والے وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ اور یقیناً ہم نے جماعیت تم کو زمین میں میری حکومت بھی دی وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِي هَمَا عَيْشَ اور دے دیئے تھے تم کو اس میں گزرانے زندگی قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ بہت تھوڑا شکر کرتے ہو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا سُمَّ سَوَّرْنَاكُمْ پھر تمہاری شکلیں بنائی سُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِ اس جدولِ آدم پھر ہم نے کہا فرشتوں سے صدق اور آدم کا یہ واقعہ اور اس کی جملے تفصیل اس پر واردہ سوالات اور جوابات بقرہ کے اندر تفصیلیں گدھ رہے فَسَجَدُونَ سَبْنَا سِجْدَةِ اِلَّا اِبْلِيسَ مگر اِبْلِيسَ نے نہیں کیا لَمْ يَكُمْ مِنَسْتَاجِدِينَ نَهُوَ سِجْدَةِ کرنے والوں میں سے قَالَ مَا مَنَاكَا اللَّهَ تَسْجُدَ اِذَا مَرْتُوكَ اللَّهَنَا فرمائے کہ سیدھ نے منع کیا تجھے سجدہ کرنے سے جبکہ میں حکم دے چکا تھا قَالَا لَخِیرُمْ مِنْهُ کہن لگا میں بہتر ہوں آدم سے خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْتِينَ پیدا کیا مجھ کو آگ سے پیدا کیا اس کو مٹی سے آگ آلہ ہے مٹی ادنا ہے آگ میں علو ہے مٹی میں صفل ہے آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے جاتی ہے یہ فضول منطق لڑی اس نے قَالَ فَحْبِتْ مِنْهَا اللہ نے فرمائے نکلو یہ اس اور بات ہے چھوڑو نکلو جنت سے باہر نکلو آئی سوار میں فَمَا يَكُونُ لَكَانْتَ تَكَبَّرَ فِيَا پس کوئی حق نہیں تجھے کہ تکبر کرے اس جگہ جنت سے مراد وہ جگہ جہاں آدم کو سجدہ ہوا تھا اور وہ باقیدہ جنت جس میں آدم وہ تو سجدے کے بہت بعد میں ان کو مل گئی وہ آگے آ رہی ہے پس نکل جاؤ اس جگہ سے پس نہیں ہے تجھے حق کے تکبر کرے پس نکل یہ شک تو زلیلوں میں سے ہے جو اللہ کے دین پہ اعتراضات کرے وہ زلیل ہو جائے گی قَالَ عَنْ ذِرْنِ اِلَٰہِ اُمْ يُبَاسُونَ ابلیس نے کہا مجھے محلت دے دے اس دن تک جب لوگ اٹھائیں جائیں گے قیامت تک قَالَ اللہ نے فرمایا ہو گیا تو محلت دیئے وہ لوگوں میں سے مزایر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسے اور بھی مخلوقات ہیں جن کو خدا تعالی نے خیامت تک کی محلت دیئے عَالَفَ بِمَا غَوَئِ تَلِي لَا قُوْدَنَّ لَهُمْ سِرَا تَقَلْ مُسْتَقِيمُ ابلیس نے کہا بس سبب اس کے کہ آپ بہکا چکے ہیں مجھے میں بیٹھوں گا ان کے لئے تیرے سیدھے راستے میں سیدھے راستہ ان کو تنگ کروں گا سیدھے راستے سے ان کو ہٹاؤں گا یہ ابلیس نے کہا ثُمَّ لَا آتِيَنَّهُمْ ہمْ بَيْنِ اَدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِمْ پھر آؤں گا ان کی طرف ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے وَحَنْ اَعْمَانِهِمْ وَحَنْ شَمَائِلِهِمْ اور ان کے دائی طرف سے ان کی بائی طرف سے چاروں طرف سے آؤں گا لیکن اوپر کا ذکر نہیں کیا کیونکہ اوپر سے رحمت ہی علیہی ہوتی وَلَا تَجِدُ وَأَكْثَرُمْ شَاكِرِينَ اور آپ نہیں پائیں گے ان کو اکثر قدردان میں ان کے آگے سے آؤں گا سیاست اور لیڈری کے بہانے گمرا کروں گا جس کو علماء کہتے ہیں سیادت و ریاست وَمِنْ خَلْفِهِمْ اولاد اور ترقہ کے ادبار سے بہکاؤں گا اولاد کی حق میں ایسے صفیت لے کریں گے وَأَنْ اَمَانِهِمْ وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ اچھے عامال کے بہانے بھی دت کلوا دوں گا برے عامال پر اُلجا دوں گا میں بینِ ایدی ہیں میں ان کو آگے سے بہکا دوں گا ان میں لیڈری کے شوق ہو جائے گا رئیس اور سید بننے کو جذبہ پیدا ہو جائے گا اس کے لیے کر دن ہی نہ کر دن ہی ایک کر دے گا اور ان کے پیچھے سے اپنے اولاد کے لیے ایسی وسیعتیں کر لیں گے ان کے لیے ایسے مظالم کر کے دولت جبہ کریں گے اور ان کی دائی طرف سے اور ان کی بائی طرف سے اور آپ نہیں پائیں گے اپسر ان کو قدردان بے قدر ہو گئے اللہ نے فرمایا نکلو یہاں سے مضمت کیا ہوا دھکے کھایا ہوا نکلو وے زلیل اور دھکے کھانے کا آہل نکالو اس کو یہاں سے نکالو پکڑو باہر نکالو کھے جو یہ ہے مدھور پکڑو باہر نکالو یہ انتظام کی شدت ہے منتظم جب آلہ ہو تو احکم الالفور ناپس کرتا ہے منتظم جب دنی ہو تو احکام میں ڈھیلا ہوتا ہے اس میں اشارہ ہے کہ جب پتہ چلے کہ ایک آدمی شیطانی کام پہ اتر آیا تو پھر اس کو ماف نہ کرے نکلو یہاں سے مضمت کیا ہوا اور دھکے کھایا ہوا لمن تفی اکم انہم واسطہ ان کے جو اتباع کرے آپ کے ان میں لَحَمْ لَعَلَّ جَهَنَّمَا بَرْتُونَ دَوْزَخْ مِنْكُمْ تُمْ سَبْسَئِ عَجْمَئِن